الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ رحمان اور سورہ تغابن یہ سورہ رحمان اور سورہ تغابن سمجھ لیں کہ انسان کے لئے آکسیجن ہے اور آکسیجن کی اہمیت تو آپ سب لوگ سمجھتے ہی ہیں مٹی کا ایک کورا ہی یعنی بالکل نیا ساف سترا گھڑا لیں اور اگر مجبوری میں آپ کو نہیں مل رہا تو پانی بوتل یا کسی بھی برطن میں بھٹ لیں اس پانی پر اکیالیس بار سورہ رحمان ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اور اکیالیس بار سورہ تغابن ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیں اس پانی پر دام کرتے ایک بندہ پڑھ لیں یا دو تین مل کر پڑھ لیں لیکن پڑھئے گا خود سب گھر والے مل کر باہر سے کسی کو اس کام میں مت ملائیں اس کے فضائل، فوائد، برکات و کمالات بہت ہیں لکھنے والا لکھتا ہے کہ میرے سامنے تین واقعات آئے جو کہ میں عرض کرتا ہوں پہلا واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب اپنا جگر تین کروڑ روپے میں ٹرانسپلانٹ کروا کر آئے اور ڈیٹھ سال بعد ہی جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا مجھ سے رابطہ کیا میں نے تھوڑی سی دوائی دی اور کہا کہ سورہ رحمان اور تغابن ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اکیالیس بار پڑھ کر دم کریں اور پھر رزانہ تین، سات یا گیارہ بار پڑھتے رہیں اور اس پانی کو استعمال کریں پانی کام ہونے کی صورت میں اس میں اور ڈالتے رہیں اور استعمال کرتے رہیں بریز پیئے اور کھانا جو بھی بنے ہیں اس میں یہی پانی استعمال کریں اور اس کے ساتھ صبح و شام تین سو بار اللہ اکبر پڑھے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسے تین سو اونٹ صدقہ کرنے کا سواب ملے گا یقین جانئے کچھ ہر سا بات اس سے پیغام ملا کہ جگر نے ٹھیک تھا کام کرنا شروع کر دیا ہے سبحان اللہ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون جو بے اولاد تھی جائدات بہت زیادہ تھی اس خاتون نے حسب توفیق رزانہ سورہ تغابن پڑھ پڑھ کر پانی پر دم کرتی رہیں اور پیتی رہیں ایک سال اس نے یہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اولاد اس کی گود بھرتی تیسرا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک آدمی کو شوگر بلڈ پریشر ہیپارٹائٹس میدے کا السر جوڑوں کا درد بھی رہتا تھا مالی طور پر بھی بدحال اس کو بتایا اس نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں کہا کہ بہنیں پڑھ لیں یا بھابی پڑھ لیں اور اس کو کہا کہ تم سارا دن اللہ اکبر پڑھتے رہو اس نے یہ عمل کیا پڑھتے پڑھتے سب سے پہلے جو برکت اللہ نے اپنے نام کی دی کہ اس کے پاؤں کے زخم بھرنا شروع ہو گئے صحت بہتر ہوتی جا رہی تھی کھانے لگا حضم کرنے لگا طبیعت بہتر محسوس ہونے لگی یوں سمجھ لیں کہ اللہ اکبر کے نام کی ڈرپ اس کو لگی ہوئی تھی ایک بازو پر سورہ رحمان اور دوسرے بازو پر سورہ تغابن کی ڈرپ لگی ہوئی تھی اور ان صورتوں کا نور اس میں جا رہا تھا سبحان اللہ